السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک تھاگ اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنی حفظ و ایمان میں آج ہم بنانے والے ہیں جی کوٹن کا فراغ دو سال کی بچی کا یہ جو مڈ میں استعمال ہونے ہیں یہ کپڑے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیزائن اچھے اچھے اور یہ فراغ ہے جی ہمارا ستارہیں چیز کی رمبائی ہے ہم اس سے دو انچ بڑا رکھیں گے دو اننیس انچ رکھیں گے اور اس کی فار رکھیں گے ہم بارہ انچ اور اوپر والی بارڈی ہے جو وہ ہم رکھیں گے تقریباً سات انچ اور اس کے اوپر لگیں گے سٹیپ اور اس کی بارڈی کی چڑھائی ہے جی تیار چڑھائی ہے گیارہ انچ ہم رکھیں گے جی اس کی ساڑھے گیارہ انچ اب ہم کٹنگ کرنے نہ گے میرے پاس یہ برینڈ کا کپڑا ہے سور سے بچا ہوا میں نے اسی کا فراغ بنانا ہے آپ بھی اگر برینڈ ڈیوز کرتے ہیں تو آپ کپڑا زیادہ ہوتا ہے آپ پہلے ہی بتا دیا کریں درزی کو یا درزن کو کہ ہم نے اس سے بچی کا فراغ تیار کروانا ہے یہ ہے جی ہماری نیچے والی فال بلیک کلر کی یہ ٹراؤزر سے بچا کپڑا ہے یہ ہے جی ٹراؤزر سے بچا اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ ہے بورڈر یہ بورڈر ہے ہم نے اس کو ایسے یہ کٹ نیچے کو کر کے ہم نے ایسے ہی کٹ فراغ کے اوپر بنا لینے ہیں ادھر سے لگا کے ادھر ہم الٹا لیں گے چاہے ہم ایسے لگا رہے ہیں چاہے ہم اس کے کٹ بنا لیں ایسے یوں یہ فال کے نیچے والا بورڈر ہو گیا یہ ہماری فال تیار ہو گئی اب ہم کریں گے جی اس کی بوڈی تیار بوڈی اس طرح کریں گے تیار ہم یہ کمیل کی سائدوں سے بچا ہوا کپڑا ہے ہم چاہے فراغ کے ساتھ سائز کر لیں اور چاہے کریں ہم ایسے کریں گے جی ہم اس کے ساتھ سائز اس کا لیں گے ناب یہ دونوں طرف ہم ایک ایک انچ رکھیں گے زیادہ یہ ہمیں چاہیے ڈبل بوڈی ڈبل بوڈی چاہیے ہمیں ہم نے کرنا ہے جی دونوں اور ایک تین حصے بن گئے ہیں اس کے ایک حصہ ہم اس کا لائدہ کپڑے سے نکال لیں گے کیونکہ ہمیں چاہیے ڈبل بوڈی ایک پیس لیں گے ہم یہاں سے ایسے اچھا جی ہے یہ ہمارا ہو گیا جی ہوں ہم نے کرنی ہے اس کی کٹائی ہے یہ بنے گا سٹیر والا فراد اس کی کٹنگ ہوتی بلکل تھوڑی سی یہ یوں ہو گیا جی اس کی کٹنگ یہ بچی کا ہم تیرا رکھیں گے اوپر یہ دیکھیں ہو گیا بچی کا تیرا اس کا ہم نے آدھی انچز کا رکھا ہے یہ مارجن یہاں سے یہ آدھی انچز کا مارجن ہے اس طرح ہو گیا جی اس کی کٹنگ ادھر ہم لگیں گے اس کی سٹیپ یہ والے ڈزائن والے یہ پورا ہم نے اس پر دبا لیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اب ہم کریں گے جی سریوں یہ دیکھیں ہمیں چاہیے صرف اتنا یہ ڈبل یہ ہو گئی ہیں جی ہمارے دو سٹیپ یہ ہمارے ڈزائن والے دو سٹیپ یہ لگیں گے یوں دونوں کے اندر آئیں گے ایسے ایسے نکلے گا یہ باہ سٹیپ اب ہم کریں گے بیک کی کٹنگ بیک سٹیپ یہ ہو گئے ہمارے دو سٹیپ ایسے نکلے گا لگا کے اس کو ایسے ملتا کر لیں گے یوں یہ ہمارے میں برد جائے گے ایسی بیک سٹیپ ایسی اس کو ہم لگائیں گے زپ یوں اسے زپ لگا کے ہم اس کی کٹنگ یہ والی اس کے اوپر رکھ کے کریں گے بعد میں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کا جو ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے پیج یہ کمیز سے بچا ہوا تھا ہم نے اس کو یوں رکھ کے ایسے یوں اس کو آپ مشین کے بخیق سے بھی لگا سکتے ہیں بڑے آرام سے یہ میں نے اس طرح کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ مشین ہے میں نے اس کو لگانا ہے زگزگ کے ساتھ بریک زگزگ کے ساتھ اور آپ کے پاس ادھر نہیں ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کا زبردست ریڈی میر سٹائل بن جائے گا جی فروگ فری میں یہ بچے ہوئے کپڑے سے بنایا ہے سارا اور یہ ہے جی کپڑا ہمارے پاس اس کی ہم لگائیں گے بیلٹیں یہ ہے جی کپڑا اس طرح کے دو تین پیس پڑیں ہم نے اس کی ہم نے کرنی ہے کٹنگ یوں یہ ہم لگائیں گے بیلٹیں یوں کریں گے اس کی کٹنگ یوں کریں گے ہم اس کی کٹنگ ایسے اور یہ ہمارے ہم جائے گے یوں بیلٹ ایسے اب ہم کرنے لگے ہیں جی فروگ کی فال تیار کرنے لگے ہیں یہ والی سلائی بورڈر والی اور یہ نیچے والی فال ہے اس کی سلائی ہم نے ایسے برابر پہ کر کے یوں اس کو ایسے ہی پکڑ لینا ہے ایسے پکڑ کے ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے ایسے ہم کریں گے شروع اور اس کو جوڑیں گے اس کے ساتھ ایسے پکڑ کو ایسے کھینچنا ہے تاکہ کپڑے میں ہلکی ہلکی جو ٹوم ایسے پکڑ کرتی ہے وہ نہ آئے یہ فال ہم نے فروگ کی تیار کر لی ہے جی ہم نے پریس کر لیا ہے اب ہم اسے یہاں لگائیں گے کنارے پہ بخیا اور اوپر لگائیں گے یہاں چونٹ والا بخیا اور ہم نے ساتھ ہی کر لی ہے جی یہ بیلٹیں تیار اس کی یہ ہم نے سلائی کر کے سیدھی کر لی ہے یہ سٹیپ ہے اس کو بھی میں نے سیدھا کر لیا ہے پریس کر لیا ہے اور اس کے ہے جی یہ چار انچ ہم نے رکھے ہیں ایسے ڈبل چار انچ رکھیں ہیں ساڑھے تین ہم تیار رکھیں گے یہ ہماری بیبی کو ساڑھے تین انچ بلکل ٹھیک رہ جاتے ہیں یہ ہم نے بیک سیڈ ہے یہ ہم نے کی ہے جی اس کو ادھر سلائی لگائی ہے صرف ہم نے اور اس کے اوپر ہی رکھیں اس کے اوپر رکھیں ہم نے اس کی کر لی ہے کٹنگ اب ہم آپ کو دکھائیں گے جی اس کو اس پیچ کو لگانا دکھاتی ہوں اگر آپ کے پاس پیچ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لیس لے لیں اور یہ زیادہ سے زیادہ پچاس چالی کی آ جائے گی آپ کی بیبی کی جتنی بوڑی ہے آپ نے اسی ساتھ سے ایسے سائز کرنا ہے کر کے اور اتنی آپ نے لیس لے لینا ہے اور بڑے ارام سے یہ آپ کا فروک بڑے اچھے سے بن جائے گا اب ہم کرنے لگی ہیں جی میں نے جگزگ کا ٹنکہ کر لیا ہے سیٹ اب ہم کرنے لگی ہیں جی اس کو یوں پیچھے میں نے پیپر رکھا ہے پیپر آپ نے رکھ لینا ہے بکیا جیادہ بڑھانی کرنا ایسے سے ٹرم کر کے اس کے اوپر کنارے پہ لگا رہی ہیں اگر آپ کی لیس ہے تو پھر آپ کو بہت ایسی ہو جائے گا اب ہم کرنے لگے ہیں جی اس کی بودی تیار یوں رکھیں گے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور سیدھی سائیڈ یہ ہے سٹیپ والی اب ہم رکھیں گے یوں یہ سلائی والی سائیڈ رکھیں گے باہر کو ایسے اور ادھر سے ہم رکھیں گے جی یوں یہ گلہ ہم نے چھوڑنا ہے کم اکثر بچوں کے سٹیپ جو ہے وہ کندے سے نیچے لٹک جاتے ہیں ہم نے یہ جگہ تھوڑی چھوڑنی ہے کم چھوڑنی ہے اور سائیڈوں سے ہم نے اتنی چھوڑنی ہے اور کتنا ہم نے لے لینا دبا باقی کا ہم لے لیں گے دبا اس کو ہم یہاں رکھ کے یوں سلائی لگا لیں گے سنگر تاکہ آسانی ہو جائے یہ ہم نے لگا لینا تو اس کیا ہم نے گا لے لیں ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے جی اس کو یوں اس کے اوپر یہ بیک سیڈ بارا رکھیں گے یہ یہ ڈبل بارڈی ہے اس کے نیچے جو کپڑا لگے گا وہ ہم ایسے یکھیں گے اس کو ایسے اور اسی سلائی کے ساتھ ایسے سلائی ہم لگا لیں گے اور یہ ہماری ہو جائے گی ڈبل بارڈی تیار ایک پونک سلائی میں جانا ہم نے اسی سلائی کے اندب لگائیں گے سلائی یوں کینٹ کے ایسے جی ایسی ہو گئی ہے جی یہ ہماری آگی والی بورڈی تیار ایسے جگہ چھوڑ کے نیچے سے لگانے لگی ہے جی سیڈ سلائی اس کی فیٹنگ کی سلائی اس کے اندر اکھلی ہم نے بیلٹ ایسے نیچے سے ایک ایسے جگہ چھوڑ دی ایسے شروع سے پکا کر لیں گے اور آئین سے بھی پکا کریں گے نیچے سے ایک انچ چھوڑیں گے ایسے سلائی اسی طرح دوسری طرح سلائی لگائیں گے جی ہم یہ سائز ہم نے کر لیا ہے فال کے ساتھ بورڈی کا سائز کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اٹھائیں گے اس کو یہ والی سلائی لیں گے اور ادھر سے یہ والی سلائی لیں گے اور ہم کریں گے جی جون اس کو ایسے ایسے ہم اس کو ساتھ جوڑیں گے یہ جو چونٹ والی سلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا رہی ہے چونٹ سیٹ کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا ایسے ایسی سر ہم نے گولڈی کے ساتھ یہ فال جوڑ لینے ہیں ہمارا بی بی فڈاک ٹیار ہو گیا جی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ میں آنے والے وقت میں آپ کو بہت بہت اچھے ڈیزائن بڑے آسان طریقے سے یہ اس لائک کرنے سکھاؤں گی بچوں کو بچے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی اور لیڈیز بھی ہر طرح کا میں سکھاؤں گی بیٹ شیٹیں بھی سکھاؤں گی پردے بھی سکھاؤں گی لیکن آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں اور شیئر کریں مماربار Jennie لائک کریں شیئر کریں سکھکرائب کریں بہتن کریں